دوستو ہم آج بات کرنے والے ہیں بیہار اسے سی یعنی بی ایسے سی انٹر استریت جو اگزام آپ کا ہوگا وہ کونسی ایجنسی لے گی دیکھئے ایجنسیاں تو بہت سارے ہیں اور آپ کے جو اگزام ہیں وہ جیدہ تر آپ کے ٹی سی ایسی کنڈکٹ کراتی ہے چونکہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ بیلٹرون آپ کی ایجنسی کا چین کرے گی اور ابھی فیلحال کوئی بھی ایجنسی کا چین نہیں ہوا ہے ایجنسی کا چین ہوگا بیڈنگ پروسیس ہوگا اس کے بعد آپ کے ایجزام کے سیڈیول جاری ہوگے فیلحال ابھی آپ کے ایجزام سے ریلیٹڈ کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے ہاں دیسمبر میں ایسا بولا جا رہا تھا کہ 20 دیسمبر کے بعد لیکن ابھی بھی وہ ایک کے ایکسپیکٹیشن ہے کہ 20 دیسمبر کے بعد ہی آپ کا ایجزام ہوگا چونکہ ابھی بھی دو مہینے ہیں چونکہ ابھی بیڈنگ بغیرہ کا پروسیس نہیں ہوا ہے اب جب بیڈنگ ہوگا تو اس میں بہت ساری کمپنیاں پارٹیسپیٹ کرے گی لیکن جہاں تک میرا ترجوبہ ہے کہ آپ کی جو ایجزام ہے وہ ٹی سی ایس کنڈکٹ کرائے گی میں ایسا اس لیے بھو رہا ہوں چونکہ پچھلی بار جب بی ایس ایسی سیکنڈ انٹر استریہ جس کے تھوڑ ہم لوگ آئے ہیں اس میں کیا ہوا کہ جو لاشٹ کا فیج تھا وہ ٹی سی ایس کنڈکٹ کرائے تھا آپ کہیں گے کہ آپ تو ریٹن ایجزام دیکھے گا آئے تھے تو پھر یہ ٹی سی ایس کہاں سے آ گیا تو دیکھئے آپ کا ایک لاشٹ فیج ہم لوگ کا ہوا تھا کیا ہوا تھا یہ ٹائپنگ ٹیسٹ ٹھیک ہے اور ٹائپنگ ٹیسٹ آئی او این ڈیجٹل یہاں پہ بورینڈوڈ میں ہم لوگ کا ہوا تھا کوئی این مول ہے وہاں پہ جو کمپیوٹر سیسٹرم ہے ٹی سی ایس کا وہاں پہ ہوا تھا تو یعنی کہ ٹی سی ایس کنڈکٹ اس کے کچھ دین کے بعد ہم ریلوے کا بھی وہاں پہ دیئے تھے ٹائپنگ دیئے تھے تو دونوں میں ہو گیا تھا چلیے تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ جو بیہار ایس ایسی ہے وہ ٹی سی ایس کو پریفر کرتی ہے اور پیچھلی بار جیسا کہ ہم لوگ کو ٹی سی ایس کے تھوڑھ ٹائپنگ کروایا گیا تو یہاں پہ اب تو ٹائپنگ تو ہو گا ہی لیکن ٹائپنگ سے پہلے آپ کا سی بی ٹی ہونا ہے تو سی بی ٹی بھی آپ کے چونکہ ایک کام اگر آپ کا ایک کام اگر ٹی سی ایس کرا رہی ہے تو دوسرا کام بھی ٹی سی ایس ہی کروائے گی تو میرا جو پرسپسن ہے یا میرا جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ یہی کرائے کہ آپ کا جو اگزام ہے وہ ٹی سی ایس کنڈکٹ کرائے گی اور جب ٹی سی ایس کنڈکٹ کرائے گی تو اس بار آپ کے جو پیچھلی بار آپ کے آئے تھے بیہار ایس ایس میں جس طریقے کوشن اس طرح کے کوشن آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا چونکہ ٹی سی ایس کا ایک اپنا پیٹرن ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ریلوے کا ہی اگزام لے لیجے تو اس کا ایک الگ پیٹرن ہے تو آپ اگر پڑھ رہے ہیں اسی کے پیٹرن پر یعنی کہ previous year کے جو کوشن آئے تھے اس پیٹرن پر پڑھ رہے ہیں تو تھوڑا سا اپنے آپ کو اس trend سے ہٹائیے اور ٹی سی ایس کے ایک ورڈنگ پڑھنا چالو کیجئے ٹی سی ایس جو بھی ابھی پرشن پوچھ رہے ہیں چاہے تو وہ ریلوے ہو بینکنگ ہو یعنی کہ اس سے کوشن پک اپ کیجئے اور یہ دیکھئے کہ اس کا جو جی کے کا پیٹرن ہے یا میٹس کا پیٹرن ہے کیسا ہے اور کس طرح سے کوشن پوچھتا ہے دیکھیں یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں چونکہ پہلی بار جب ایکزام ہوگا تو آپ کو بھی نہیں پتا چلے گا آپ سوچیں گے کہ ایسا بھی کوشن پوچھ دیا ٹی سی ایک ہے ٹی سی ایک ہے ٹی سی کہیں کہ بیہار ایسے سی ایسا کوشن پوچھ دیا تو چونکہ بیہار ایسے سی آپ کا ایکزام نہیں لے رہی ہے ایکزام آپ کا ٹی سی ایسے لے گا اور ٹی سی ایک ریکورڈنگ ہی اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کا سیلیکشن ہوگا تو اس لیے میں آپ کو سجیسٹ کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنایا ہوں کہ آپ ابھی سے مائنڈ میک اپ کر لیجئے کہ آپ کا ٹی سی ایکزام کنڈکٹ کرائے گا چونکہ فرسٹ انٹلاس تریئے میں بھی ٹی سی ایک بڑا رول ادا کیا تھا آسا کرتے ہیں آپ اس بات سے افغط ہو گئے ہوں گے کہ آپ کا حالانکہ ابھی فائنل ڈیسیجن آنا باقی ہے کہ کون ایجنسی ایکزام کنڈکٹ کرائے گی لیکن موسٹ پروبولی آپ کے ٹی سی ایک رائیں گے اور اسی طرح سے آپ کو ابھی سے پڑھنا چالو کر دینا چاہیے حسنا کرتے ہیں چیزیں سمجھ میں آئے ہوگی نیکس وڈیو ملتے ہیں تب تک کریں چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب جدل کر لی